دوستو فوٹبال کے فین تو آپ ہوں گی تو اس کا ایک مزدار فیکٹ ہے کہ جب فوٹبال ریسنٹلی رشیا میں کروایا گیا تھا تو وہاں پر دیکھنے کے لیے انڈیا کے کیرلا سے ایک کریزی فین سائیکل پر رشیا پر گئے تھے اور ان کا جو کل جو ٹریول کرنا ہے تھا انہوں نے سائیکل پر وہ چار ہزار کلومیٹر تھے اور وہ چار ہزار کلومیٹر انہوں نے سائیکل کی اوپر سفر کیا اور رشیا پہنچے وہ صرف فیخہ دیکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میکسیکو کے ایک فرینڈ گروپ بھی رشیا پہنچا تھا اور ان میں سے ایک فرینڈ جو ہے وہ نہیں آ سکا کیونکہ اس کی وائف نے اس کو پرمیشن نہیں دی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اسی فرینڈ کا ایک پوسٹر لیا اور اسی کو ساتھ لے کر میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے ویلکم ٹو امیزنگ رینڈا فیکٹ میرا نام ہے محمد اومیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اومیر ٹی وی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسرائب کر کے ساتھی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن ملتی رہے یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جائنٹ کروز شپ اتنی ہی پاپولیشن کو خراب کرتا ہے جتنی ون ملین کارز دھوما چھوڑ کر ایک دن میں کرتی ہیں اور اس کا جو ڈیک کا ایریا ہوتا ہے اس کی ایر کوالٹی اتنی گندی ہوتی ہے جتنی کسی بہت زیادہ ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا کی گندی ہوتی ہے تو یہ جتنا جائنٹ شپ ہوتا ہے دیکھنے میں تو بہت پیارا لگتا ہے سمارڈ بھی لگتا ہے اور ایک پرسنیلٹی لگتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ پاپولیشن کو خراب کرتا ہے اپنے بچپن میں یا آج بھی ویڈیو ای یعنی کے ورلڈ ویٹ انٹرٹینمنٹ کی جو ریسلنگ ہوتی ہے وہ تو اب دیکھتے تھے لیکن اپنے ٹائم کے لیجنٹ مانے جانے والے کین بھائی ان کو کون نہیں پہچانتا کین کے بارے میں ایک بہت ہی مزدار فیکٹ ہے کہ کین جو ہے وہ ریسلنگ تو کرتے ہی کرتے تھے لیکن وہ شام کی ٹائم میں بچوں کو اکنومکس کی کلاس بھی دیتے تھے وہ ایک پار ٹائم تیچر بھی تھے تو اس سے پہلے کس کس کو اس فیکٹ کا پتا تھا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے دوستو امریکہ کے اندر 2002 تک جو ڈیوارس کی جو سیٹلمنٹ ہوتی تھی جو ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ جو ہزبنٹ ہوتا تھا اس کو اپنی وائف کو ایک گھر بنا کر دینا ہوتا تھا گھر بنانا اس کے لیے کمپلسری ہوتا تھا لیکن وہاں پر ایک فلو تھا اس سیٹلمنٹ میں ایک فلو تھا ایک کمی کہہ لیں ایک گلچ کہہ لیں اور یہ تھا کہ گھر بنانا تو کمپلسری تھا کہتے ہیں تو آپ کہیں بھی بھی جنگلوں میں یا سخت برف والے علاقے میں آپ گھر بنا کر اپنی وائد کو دے سکتے تھے سیٹلمنٹ کے طور پر اور ایسے بہت سے لوگ کرتے بھی تھے ایسی ڈیفیکلٹ پلیسز پر گھر بنا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پکڑو گھر کی چابی سیٹلمنٹ ہوگی ہے اور اب میری جان چھو گی ایک سڑی کے مطابق جو چاکلیٹ ملک شیک ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت کسی اینرجی ڈرنک کے تو میرے ساتھ سے اگر اینرجی ڈرنک کی بجائے آپ چاکلیٹ ملک شیک کا استعمال کریں مزے کے مزے اور بچت کی بچت داٹر امینڈا ہوسکا کے جس دن ڈیلیوری تھی اس دن ان کے ساتھ ہی بیٹ پر ایک اور فیمل بھی تھی جو کہ بہت ایمرجنسی میں ان کی بھی ڈیلیوری تھی لیکن ان کو اٹینڈ کرنے والے جو ڈاکٹر تھا وہ بریک بھی رہا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی ڈیلیوری کو تھوڑا ہولڈ بھی کیا سب سے پہلے اس کی ڈیلیوری کی اور اس کے بعد انہوں نے جو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ سٹارٹ کیا یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ماں کا درد ماں ہی سمجھ سکتی ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سا فیکٹ سب سے زیادہ اچھا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک کر نمست ہے شیئر کر نمست ہے اگر آپ بھی اپنا کوئی فیکٹ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں اپنا بہت یار رکھے گا انشاءاللہ آپ سے اکلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ